مجلس رابطہ کے اسلامی بھائیوں نے باب المدینہ کراچی پاکستان میں وزیرالہ سیند سید قائم علی شاہ کے کارڈینیٹر راشد ربانی ممبرانی سیند اسمبلی آمیر مہین پیرزادہ انور رازی انور رزا جمال احمد اور قائد حضر اختلاف سیند خواجہ اظہار الحسن سے ملاقات کی انہیں اٹھائیس وروری کو ہونے والے اجیتما کی دعوت پیش کی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں بعد زہر عبدی مشان سنت ورے اجیتما میں نگران شورہ سنت ورہ بیان فرمائیں گے امت کے خیر خواہ مدنی چینل کے سبب لے کی دعوت عام ہو عام دنیا بھر میں یارب دین کا پیغام ہو میں آپ کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں اور جس مقصرد اور جس ندب اللہین کے لیے یہاں پر آئے ہیں جزاک اللہ وہ بہت بلند و بالا ہے یہ امت کے خیر خواہ کے حوالے سے جو آپ نے ماشاءاللہ پروگرام تلتیب دیا ہے اس میں انشاءاللہ شرکت ہوگی اور یہ بہت اچھا آپ کا پروگرامیں سے ضرور آگائی ہوگی اور یقین لوگوں کو جہے وہ ان کی اسلامی معلومات میں بہت اضافہ ہوگا سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار بدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار بہت خوش آئین بات ہے اور جو لوگ خاص طور پر آج سیاسی ذمہ داریوں پر موجود ہیں ملک کی باغ دور ان کے ہاتھ میں شہر کی باغ دور ان کے ہاتھ میں ان کو بھی جگہ جگہ لمحے لمحے پر ضرورت محسوس ہوتی ہے مذہبی گائیڈ لائن کی اور اس طرح کے جو خطابات ہیں بابا کے اور جو گائیڈ لائنز ہیں میں تو کہوں گا یہ ہمارے لئے بہت ایک کارامت ثابت ہوں گی اور انشاءاللہ میں خود بھی کوشش کروں گا کہ اس میں شریک ہوں اور اپنے جو جتنے ساتھی ہیں ایم پی ایز ہیں ایم ایز ہیں اور جو منتخب چیرمن نظرات ہیں ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ آپ لوگ زیادہ زیادہ استعداد یہاں پہ شریک ہوں تاکہ نہ سی ہم اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لئے ہمیں شریک نہیں ہونا بلکہ اپنی اصلاح کے لئے اور اپنی رہنمائی کے لئے ہمیں اس میں شریک ہونا ہے اور کیونکہ جو ہم جو بھی کام کریں اس بات کو مدد نظر رکھیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ شریعت سے قریب ترین ہونا چاہیے کفر کے عیوان میں مولا ڈال دے یہ زلزلہ یا الہی تابد جاری رہے یہ سلسلہ جو آپ خدمت انجام دے رہے ماشاءاللہ سے تعداد بڑھتی جاری ہے اور خاص طور پر میں نے دیکھا ہے اس کے اندر نوجوان بچے جو اس کی طرف توجہ دے رہے ہیں جو نوجوان بچے بلکہ تعلیم کی طرف توجہ بھی نہیں دے رہے تھے اور دین کی طرف بلکہ توجہ نہیں تھی میں خرید ہوں کہ یہ اچھا پیش قدم ہے اب کے ہاں جو اجتماع ہوتا ہے ہر جمرات کو اجتماع ہوتا ہے اس میں ساری چیزیں موٹیویٹ کی جاتی ہیں سارے چیزیں بتائی جاتی ہیں میں سمجھتا ہوں وہ اچھے پیش قدم ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ جاری رہنے چاہیے مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار فیضان مدینہ کی جانب سے ہمیں 28 فروری 2016 کو سننا اسپائرڈ اسپیچ ہے جس میں حاجی محمد عمران عطاری صاحب کی اور بہت بڑے لیبل پر ایک جو ہے نا یہ اجتماع ہو رہا ہے جس میں تمام ملک سے سیاستدانوں کو مدوکیا گیا ہے مجھے بھی اس کی دعوت ملی ہے تو میں انشاءاللہ اپنے ایم پی ایس کے ساتھ بھرپور تعداد میں اس اجتماع میں شرکت کروں گا اور اتوار کو دو بچ کے 26 منٹ پر اور کوشش کریں گے کہ اپنی سیاسی زندگی میں جو اسلامی اناثر ہیں اس دعوت سے اس کی برکات سے اس کو بھی شامل کریں اور لوگوں کی خدمت کرنے کا اور ہمیں زیادہ سے زیادہ موقع ہو جو کہ ہمارا اسلام ہمیں کہتا ہے ہمارا مذہب ہمیں کہتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ سیاستدانوں کو اس طرح کی مواقع ملنے چاہیے اس میں نے فیضان خوریا اس میں فیضان حدیث جل مرے اور خاک دالے سر پہ شہتان خبیس